شیر اپگر نیازی انہوں نے اسی حتوں پہ یا مرات پہ بات کی تھی اور چودری اتزاں بڑی خوبصورتی سے اور یہ کہا تھا کہ یہ بات جائز ہے قاضی صاحب نے کہا کہ میں ہر مہینے کی ترخواہ جو ہے ساڑھے پانچ ہزار یا چار ہزار میں نہیں لیتا اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اور اکثر کہا جاتا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے دس کروڑ روپے میاں نواز شریف سے لیے تھے اور وہ جہادی تردیموں کے چندے لیتا ہے اگر وہ پانچ ہزار روپے یہ بزات کرے قاضی صاحب کہ اثرے دس کروڑ روپے جو میاں نواز شریف سے لیے تھے وہ کس لیے لیے تھے جہادی تردیموں کے چندے کہاں گئے ہیں اور لوگوں کے پیسے جو وہ بٹو رہے ہیں اس لیے ان کا کاروبار ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے عام ممبر کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ میں پانچ ہزار روپے نہیں لے رہا دس کروڑ روپے جو میاں نواز شریف سے ادھرے لیے تھے وہ دس کروڑ روپے کی وضاعت کرے کہ وہ کس لیے لیے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے کشمیر کے جہاد کے لیے لیے تھے اگر کشمیر کے جہاد کے لیے لیے تھے تو اس بازز ہاؤس کے سامنے وہ حساب کتاب پیش کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہندہ اینڈ کپری ہندہ اینڈ کپری ہندہ یہ بات سمجھ رہے کہ ہندہ کو واپس آ جانا چاہیے یہ ملازمہ تھی یہ دیکھڑی مانچ تھی ان کی نوکرانی تھی اب دو سو کنال کی مالکہ اسلام آباد میں ہے کروڑوں روپے اس کی جہادات ہے اب میں تیسری بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا آج فرط اللہ بابر کا میں مشکور ہوں کہ اس نے اخبار میں یہ بات میرے حوالے سے کی ہے کہ ہمارا جون دو ہزار دو سے مغضوم امین فہیم کا تعلق آئی ایس آئی کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رابطہ رہا ہے اور الیکشنوں سے پہلے حکومت سازی کے لیے انتخابات کے حوالے سے اس نے مانا ہے اگر مغضوم امین فہیم صاحب آج فرط اللہ بابر نے خود بیان دیا ہے ان کا سگریٹری ہے ہندہ ہے جناب چیئرمین آپ متوجہ ہوں وہ باتیں کرتے رہے آپ بات سنیں فرط اللہ بابر ان کا نمائندہ ہے اور پارٹی ترجمان ہے اس نے اخباریں پڑی ہیں بانا ہے کہ ہمارے تعلقات آئی ایس آئی کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف سے مذاکرات کے ہوتے رہے ہیں اگر یہ حکومت بناتے اور مغضوم امین فہیم وزیراعظم بنتا تو کس کے ہاتھ سے یہ حلف لیتے یہ جنرل پرویز مشرف سے ہاتھ پہ بیت کرتے ایل افو مانتے اگر مولانا فضل الرمان یہ بات سرے مولانا فضل الرمان جو متحدہ مجلس عمل کا تعلق رہا وہ اگر وزیراعظم بنتے تو ایل افو کو مان کر جنرل پرویز مشرف سے حلف لیتے یا آپ سے لیتے اس لئے یہ دوگلے پن سے شکار ہیں کروڑوں روپے یہ جہاد کے حوالے سے نیہ نواز شریف سے بٹورتے ہیں اور آج یہ بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں قاضی صاحب تشریف لائیں قاضی صاحب تشریف لائیں اور پھر مزاد کریں اس کے بعد فرسول اللہ بابر سینیٹ کے ممبر ہیں وہ وہاں پہ یہ اخباریں پڑی ہیں ادھر اور انہوں نے خود کہا ہے یہ باتیں بنا رہے ہیں ویسے جب وہ نیاں والی ٹھیک ہے نیاں والی میں جنائی نیاں والی میں بہت دو لوگ پیدا کیا ہے آپ کیا ہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں دس دس کروڑ روپے رشوت لیتے ہیں اور ہندہ اینڈ کپری کروڑ روپے براتی ہے میں آپ کے سامنے ہوں میں آپ کے سامنے ہوں ایک ٹیڈی پیسہ اگر یہ ثابت کر سکے تو میں مجھے دو ہی بات دیجئے میری استعداد ہے جناب چیئرمین یہاں بات نہیں چلے گی آپ پیتل پیتل کے لوٹے کی پیداوار کوئی بات نہیں اس کی مجبوری ہے جناب چیئرمین آپ اندر متوجہ ہو وہ گندگی کی پیداوار ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ نئے والوں سے نئے والوں سے تمام بینچرز کے ہر آدمی کا وہ اتصاب کریں اور ان کو شامل کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندہ اس کے خامن اور ہندہ اینڈ کمپری سے کروڑوں روپے قوم کے کھائی ہوئے وصول ہوں گے اور اس طریقے کار سے یہ بات سچی ہے یہ بات کازی صاحب اندر کیوں گزے ہیں جہاں بتائیں دس کروڑ روپے ہم یہ نواز شریف نے دیا یہ جہاں پہ آپ کربزات کریں اور جہادی تنظیموں کی حالت میں تو ان گزارشات کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین آپ کو میں میں سٹیل کا لوٹا بھیجوں گا میں آپ کو سٹیل کا لوٹا بھیجوں گا ہٹی کا لوٹا آپ چیئر کو ریس کریں جناب چیئرمین میں جہاں چیئرمین ہاں چیلنج کرتا ہوں کہ دس کروڑ روپے کی بزاعت کریں یہ ساپ مسٹر نویت کمت یہ پہ لوٹی کی پیدا بار ہے یہ ایک لوٹی کی سر مسٹر نویت کمت جی 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 جی